ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ سیرت فریس کمپیٹیشن کا آگاز ہو گیا ہے یہ دوسرا پارٹ ہے پہلا پارٹ ہم نے اس سے پہلے سعیدی نیٹوک چینل کے ذریعے سے نشر کر دیا ہے جن حضرات نے ابھی پہلا پارٹ کو نہیں دیکھا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں اور اس دوسرے پارٹ کو بھی دیکھ لیں دوستو ہم نے سیرت کے حوالے سے بڑی معلومات اخضاء اور مفید باتیں دوستوں تک شیئر کیا ہے پہلا پارٹ میں آپ نے سنا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے پردہ فرمانے کے بعد آہستہ آہستہ لوگ بھت پرستی کی جانب مائل ہو گئے پھر عمر بن نوحی نامی شخص منظر عام پر آیا اور اس نے لوگوں کو بھت پرستی کی دعوت دی اور اس نے ملک شام سے خوبن نامی پتلا کر کے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا پھر بھت پرستی کا سلسلہ وہی صرف تیزی سے چلنے لگا ہم نے یہاں تک پاٹوں میں سماعت کر لیا تھا اب آج دوسرے پاٹ کا آگاز کرتے ہیں دوستو کرشی خاندان کرشی کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں کرشی قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اسی لئے ہم نے کو بھی کرشی کہتے ہیں کرشی خاندانوں کی بودھ و باش یعنی لہن سہن مکہ کے اطراف میں مکہ کے ارد گرد میں تھی یہ لوگ نہایت جاہل پراغندہ ان کا طور طریقہ دوسروں سے بالکل مختلف طور طریقے سے واقف ہی نہیں تھے بدھوں کی طرح زندگی گزر رہے تھے ان کی کوئی شیرازہ رندی نہ تھی لیکن جب قصی بن قلاب بھر کر منظر عام پر آیا تو کرشی کو متحد کر کے عزت و شرف اور بلند ردبہ عطا کیا دوستو جب قصی بن قلاب کی بات آگئی تو ان کی بائیوگرافی کو شوٹ میں جان لینا چاہیے قصی بن قلاب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے ایک تھے ان کی والدہ کا نام حاطمہ تھا ان کے والد قلاب بن مرہ کا انتقال ان کے پتپن میں ہو گیا تھا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پانچ میں پشت میں پیدا ہوئے آپ حاشم کے دادا تھے جن سے بن حاشم کا قبیلہ شروع ہوتا ہے یہ آپ ہی تھے جنہوں نے مکہ میں اپنی قوت اپنی طاقت کو مستحق کر دی اور سرداری قائم کر دی اور قعبہ کی خدمت خوب کی بے شمار صحبہ اکرام آپ کی نسن سے ہیں آپ کی جوانی کے وقت آپ جوانی کے وقت قعبہ کا کنٹرول آپ کے جوانی کے وقت قعبہ کا کنٹرول قعبہ شریف جو ہے اس کا کنٹرول بن خزاہ کے پاس تھا جس کے سردار حلیل کی بیٹی سے اپنے شادی کی حلیل کی وفات کے بعد چونکہ حسین بن قلاب بہت ذہین اور تالش من سنجھے جاتے تھے اس لئے قعبہ کا کنٹرول اور سرداری ان کو مل گئی جس سے یہ خدمت بن خزاہ سے قریش منتقل ہو گئی انہوں نے قعبہ کو دوبارہ تعمیر کر کے اس کی حالت بہتر کی درست کی اور لوگوں کو اس کے ارد کی ارد تعمیر کر دعوت دی بیٹھنے کی گھر بسانے کی اس وقت انہوں نے دنیا عرب کا پہلہ پارلیامینٹ یعنی دارو ندوہ حرم کعبہ حرم کعبہ کے شمال میں تعمیر کیا اس مرکز میں تمام قبائل کے نمائن تھے اپنے اپنے معاشرتی معاشی اور دگر مسائل کے ساتھ پاہم فیصلہ کیا کرتے تھے دارو ندوہ کی صدارت بھی آپ ہی کرتے تھے سقایا یعنی لوگوں کو پانی پلانے کا کام سہراب کرنے کا کام جو حجازاتے تھے اور رفادہ یعنی کھانا کھلانا مہمان نوازی کرنا سقایا اور رفادہ یعنی حجاز اکرام کے لئے کھانا پانی کا انتظام یہ امور بھی آپ کی نگرانی میں تھے مکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے قانون بنایا کہ کعبہ کے ظاہرین کے لئے ویزیٹرز کے لئے مفت کھانا اور پانی مہیا کیا جائے گا جس کے لئے انہوں نے مکہ کے قبائل کو قائل کر لیا اس بات کے لئے منع لیا کہ وہ ایک ٹیکس ادا کیا کریں اس سے مکہ کے ظاہرین کی تعداد واقعی بہت پڑ گئی آپ کے تین بیٹوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں عبد منع بن قسیل آپ کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے عبدالعزہ بن قسیل ان کے بیٹے عصد کی اولاد بنو عصد کہلائیں عبدالدار بن قسیل ان کی اولاد بنو عصد کہلائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خانوادہ اپنے جد عالی حاشق بن عبد منع عصد کی نزبت سے خانوادہ حاشمی کے نام سے مشہور و معروف ہوئے ہیں قسیل کا دوسرا بیٹا آٹی اللہ قسیل کی زندگی ہی میں شرف سیادت کے مقام پر پہنچ گئے تھے اس لئے قسیل نے عبدالدار سے کہا اگرچہ یہ شرف و سیادت میں بزرگی میں تم پر بازی لے گئے لیکن ہم تم کو ان کا ہم پرلا کر کے رہیں گے قسیل نے اپنے سارے منصب سارے عہدے سارے دیپارٹمنٹ اور اجازات عبدالدار کے نام کر دی یعنی داروں مطلع کی ریاست خانہ کعبہ کی حجابت سب کچھ چونکہ کسی کام میں قسیل کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی تھی بلکہ ان کا ہر کام موجود اتبا سنگا جاتا تھا لیکن جد قسیل اور دلدار کی وفات ہو گئی تو ان کے لڑکے آپس میں ان قدیل مناسب کل لے کر جھگڑنے لگے باہم دست و گریبان آنے لگے قریش دو گروہ میں بڑھ گئے اور سارے منصب تقسیم ہو گئے چنانچہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب حاشم بن عبد منا اور ان کے بھائی کے انتقال کے بعد ان کے منصب کو سنبھا دی ان کو عبد المطلب کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا کیونکہ ان کے والد حاشم کے وفات کے بعد ان کی پیدائش سے کچھ ماں پیشتر ہو گئی تھی حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی یعنی اسلام پر قائم تھے اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بودھ پرستی کی ہو دوستو وقت کو مردے نظر رکھتے ہوئے ہم نے بہت ساری باتیں اختصار کے ساتھ بیان کیا اور بہت ساری باتیں چھوڑ دیا رہے چونکہ ہمارا اصل مقصد وجود صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کرنا ہے کچھ باتیں زمنہ آ رہی ہیں جس کے بغیر سیرت کے چپٹر کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا خانہ کعبہ کے تعلق سے دو واقعہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ پیش آیا ایک کونہ کھوڑنے والا دوسرا برہا بادشاہ کا حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے دس بیٹے ہوئے اور وہ بڑے ہو کر پریش کی حفاظت کریں ان کے دس تو بازو بنیں تو ان میں سے ایک رضا الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس زباہ کریں گے جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا سبنے والد ماجید کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا قرآن اندازی اور قرآن اندازی گئی ان دس بیٹوں کا کے نام کا قرآن ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام قرآن میں نکلا حضرت عبد المطلب نے زباہ کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو زباہ نہ کیجئے جب تک آپ مجبور بے بس لاچار نہ ہو جائے اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا اور اس کو جرحے کرے گا تو اس کے بعد پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو زباہ نہ کیجئے بلکہ انہیں حجاز یکران حجاز لے چلیے وہاں ایک کاہنہ عورت رہتی ہے آپ اس سے مسئلہ بیان کریں اگر اس نے بھی ان کو زباہ کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحب زادے کے زباہ کرنے کا مکمل اختیار ہوگا اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور ابت اللہ زباہ کرنے سے بھی بچ جائے تو آپ اس تجویز کو قبور فرما لیجئے گا پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا مانجرہ سنایا اس عورت نے کہا تمہارے ہاں جو دیت کی ملدار مقرر ہے یعنی دس انتوں اور انتوں اور ان کے درمیان قورا اندازی کرو اور اگر لڑکے کے نام کا قورا نکلے تو انتوں کی ملدار بڑھا دو اور اس طرح کرتے رہو یعنی تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور انتوں پر قورا نکل آئے پھر اس لڑکے کی بجائے وہ امت جبہ کر دینا اس طرح تمہارا ربی راضی ہو جائے گا تم سے اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا یہ سن کر مکام کر رونا پہنچ گئے سب لو اور حضرت عبداللہ اور دس انتوں کے درمیان قورا اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا دس انت زیادہ کی جب بڑھاتے بڑھاتے انتوں کی تعداد سو ہو گئی تک انتوں کے نام قورا نکلا وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبدالمکتلیب سے کہا ان کو مبارک بات دی حضرت عبدالمکتلیب نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک تین بار انکوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قورا کو تسلیم ہی نہیں کروں گا چنانچہ یہ عمل تین بار دوہر آیا گیا اور ہر بار انکوں پر ہی قورا نکلا تب حضرت عبدالمکتلیب نے تقبیر بلند کی اور صفحہ و مروعہ کے درمیان نکوں کو لے جا کر کے قربان کر دیا حضرت سیدنا عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ وصول تھا کہ ایک جان کے بدلے دس انٹھ دیے جائے حضرت عبدالمکتلیب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کے بدلے سو انٹھ دیا جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا حضرت عبداللہ کے شورت میں مزید اضافہ ہو گیا مکہ و مکرمہ کی بہت سے حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بہت پور پوشش کی حد تاکہ بعض نے بڑی دولت بھی پیش کی ان میں سے چند بہت مشہول ہے فاطمہ بنت مرخ خطرائمیہ یہ ایک یہودیہ عورت ہے آپ کی پیشانی میں چمکنے والے نور محمدی کو حاصل کرنے کے لئے مال کی پیشکش کی فاطمہ شامیہ یہ بادشاہ کے یہ شام کے بادشاہ کی بیٹی حسن و جمال میں یکتہ تھی یہ بھی نور محمدی کو حاصل کرنے کے لئے مکہ آئی مگر اسے بھی ناکام لکھنا پڑا یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کریں گے واپس نہیں لکیں گے ایک دن آپ شکار کے لئے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے ان بہت بختوں نے موقع غنیمت چاند کر حملہ کے لئے تلوارے اپنے نیاموں سے کھینچ لی لیکن حضرت عبداللہ کی حفاظت کے لئے آسمان سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور ان بد کردار یہودیوں کو قتل کر دیا ان کو کئی پر کردار تک پہنچا دیا اتفاق سے حضرت سیدتنا آمینہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ ہے حضرت عہوی نے عبد منافلی یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت عامینہ کے والد نے یہ واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی حظمت بیٹھ گئی اور آپ نے حضرت عبداللہ مطلیف سے اپنی نور نظر حضرت عامینہ کی نکاح کی خواہش جہے کی جو قبول کرنی گئی اس طرح سے حضرت عبداللہ کا آمینہ سے نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ قریش کے کافلے کے ساتھ بگرز تجارت ملک شام گئے دوران سفر بیمار ہو گئے واپسی پر یہ کافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد عبدالل مطلیف کے لنیحال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے اور وہیں پچیس سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے دوستو اب سوالات انشاءاللہ ہم ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ لوگ سوالاتوں ہی پہ دیکھ لیجئے اور جوابات اگر آپ سے ہو جاتا ہے تو آپ ہمارے واسپ نمبر پر بھیج دیں دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر لیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جب سبسکرائب کر لیں سلام